آئی جی صاحب کچھ سیاستدان نہیں ہے تو ہر اشیر پہ تس کانفرنس کر رہے ہیں کہ آئی جی صاحب اگر سار اور یہ مقبول جان صاحب یہاں نہ ہے تو آپ جیل دیں وہ جو آپ رہداری ہے جیل کی جیل سے باہر کے لے کر تین چوکیاں رکھیں ہیں اور وہ لمبی ہے وہاں تو عام آدمی جاہے بھی سکتا آپ ایک جرم بھی آپ نے کیا ہے اور اس جرم کے جج بھی آپ بن رہے ہیں اور آپ آ کے آپ کی جیمچی کمیشنل اور آپ کی اس کے کہہ رہی ہیں کہ جی ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا مسئلہ الرحیم اسلام علیکم میں ہوں گلفام چودری ہم موجود ہے لہور ہائی کوٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران ریاض خان کی وکلار ٹیم میں سے ایک سینئر ممبر عبداللہ ملک صاحب کو اس کیس کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اس کیس کو کس طرف جاتا دیکھتے ہیں اور آئی جی پنجاب کی مسلسل ان غلط پیانیوں کو پیہ قانون اور آئین کیا کہتا ہے ائیہ ان سے جانتے ہیں ہمارے ساتھ یہ بتائیے گا کہ عمران ریاض کیس کے حوالے سے مسلسل آئی جی پنجاب ٹالمڈول سے کام لے رہے ہیں چوبیس گھنٹے پھر ٹالیس پھر بہتر تو کیا ان کو کوئی پچھنے والا نہیں ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کل آپ کوٹ میں تھے تو میں نے کوٹ سے ریکویسٹ کی کہ آئی جی صاحب کو جو آئین کا آرٹیکل فور ہے بنیادی طور پر تو آرٹیکل ٹین ایک کے ساتھ فور کو ملا کر پڑھتے ہیں آرٹیکل فور یہ ہے کہ اوپر کو ہیڈ لائن کو اگر چھوڑ دیتے ہیں لیچے ہیں ان پارٹیکلر ان پارٹیکلر کے بعد جو لفظ ایڈ ہوتا ہے وہ بڑے خصورت لفظ ہیں وہ ہے یہ کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ کیا وہ کرے گی آپ کی مومنٹ کو پرٹک کرے گی آپ کی بڑی جسم یہ نہیں ہے کہ صرف میرا ایک بودھ کا تلق ہے نہیں میرے یہ بڑی ہے اس کو کوئی ضرب نہیں لگائے گی اس کو مار پیپ نہیں کرے گی ٹرچہ نہیں کرے گی پرٹیکشن آب بھائی بڑی لائف نہیں بڑی یہ پڑے امپورٹٹ ہے یہ اس لیے اس کو پڑھایا تھا اس کا مجیفنیشن نہیں بتائی آگیا جاتی ہے کہ میرے جسم کی رہنے کا موقع دیا میرے ریپیوٹ کی یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ میرے ریپیوٹ کو پروٹیکٹ کرے گے اور پھر باقی جانمال کا تقفض ہے یہ جو چار پانچ نفذ ہیں آرٹیکل فور اے کے اے ون میں جو آگے کلاس ہے اس میں یہ اتنے ہیں کہ ریاست کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ کسی بھی شہری کی جانمال کی تقفض کے ساتھ ساتھ اس کی ریپیوٹ کو اس کی باڈی کو ضرب نہیں لگائے بجاہ تو ہاں اگر کوئی بندہ کسی ایسے جنرم میں انوالو ہے تو اس کو وہ کنسرڈ مجھ سٹیٹ کو چوبیس گھنٹے کے اندرزر پیچھ کر جو آرٹیکل ٹین اے کے تھا اور اس کو ڈیپ پروسر لاغ کا موقع دیا جائے اس کو اپنی یہ کہا ہے پروسیجر اب دیکھیں نا آئی جی صاحب کے فرق جلتے ہیں جہاں پر عمران ریاض کو رکھا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ ہماری کورٹ کی پریسیڈنٹ وجود ہیں جیسے میں نے قلبی کہا کہ یہی آئی جی صاحب تھے اور پروس میں آپ کی جو جس آلیہ نیرم صاحب نے اوریہ جان مقبول صاحب کو ہم نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ آئی جی صاحب اگر اوریہ مقبول جان صاحب جہاں نہ آئے تو آپ جیل جائیں گے تو جب کسی ایسے شخص کو جو کسی کو پروٹیکشن میں نہیں دیتا اور اس کی احفاظت نہیں کر سکتا تو اس کی جگہ جیل ہی ہو جاتی ووٹ کے آرڈر سن کر تو آج اگلے دن سے پہلے ہی رات کو اوری جان مقبول کو رہا کر دیا گیا تھا لیکن یہ الفاظ چیف جسس صاحب کے لئے بھی کافی تھے کہ آپ تو کچھ نہیں کر رہے تو یہ الفاظ ایک اور جاجینے کہتے ہیں تو انہوں نے چھوڑنا بازیاب کروا رہا ہے تو میرا خیل ہے کہ دیکھیں اللہ تعالی نے ان کو زندگی دے وہ ہیں تو سیف لیکن یہ ہے کہ جن کے پاس ہیں شاید کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے کل بھی میں نے کوٹ کو کھا کہ جی وہ ایک خواہ مخصوص اتارے کے پاس ہیں لیکن ان کا کام ہے ان کو لانا ہم تو بلیم نہیں لگاتے لیکن باہر جائیں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلان جنسی کے پاس ہیں لیکن یہ بھی ہے کہ شاید انہوں نے نے ٹورچر کیا اور اس کو سٹیبل کر رہا ہے جو سٹیبل ہو جائیں تو لوگ اس کے سامنے لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں نے مران ریاض جہاں باقی لوگوں ہیں سمی ابراہیم صاحب ہیں جو اور لوگ ہیں ہم تو بڑے حصے سے ان کے واضح اتھا رہے ہیں ابھی پاکستان کے علاوہ جو انٹرنیشنل پریشر ڈیویلپ ہونا جو میسٹ انٹرنیشنل ہے ہیماریٹ ووچ ہیں ہیماریٹس کے جو باقی دارے ہیں یا میڈیا پھر کام کرنے والے دارے ہیں ان کا پریشے پاکستان پر بہت ہے اس لیے جو فندمنٹل رائٹس ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں جو فری آئینی طرف پر آئین کے مصادم ہیں اور آئین کی وولیشنز ہیں اب ان کو پروٹیکٹ کرنا کوٹس کا کام ہوتا ہے یہ پہلا پہلا کیس ہے جس میں کوئی تین افتے سے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن ایک پرنسپل ہے جو انڈیا میں زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے کنٹینوس اور منڈمیس کہ یہ جو کیس ہے اس کو جاری ساری رکھا جائے تاکہ اس کو ڈیڈ نہ ہو اس کی کوئی لیمیٹیشن نہ آجائے اس پر کوئی فینل ججمنٹ نہ آجائے کہ یہ نہیں ہے کیا کہہ سکتے ہیں اور لگرون کر دی جائے کنٹینوس منڈزمیس کا مطلب ہے یہ کہ آئے دوسرے روز یہ کالان ہوتا ہے اور یہ جاری ساری رہتا ہے جب تک کسی کی تکوری نہیں ہو جاتی اب کل پورٹ کو ریکرس کی آئیے میں کہ میں ایسی چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے چیمبر کو سنا ہوگا اب ہی سنا کہ ہمارے طرح کبھی تک ہوئی نہیں آئی لیکن یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں مراند ریاس کے حوالے سے شروعات سے لے کے دس میں سے لے کے ابھی تک جو بیانات آئی اوفیشل کی طرف سے آئے ہیں وہ بڑ دیکشن ہے مثلا جب کوٹ دیکل ڈیفنس والے جو آئے اور لیگل روائزر ان سے پوچھا تو وہ ایک ایسا ہی لیٹر لے کے آئے تھے وہ ویسا لیٹر جو نے آپ کے کیس میں کال دیا یوٹیوپر والے سوشل میڈیا کے بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ ایک سیکلو سٹائل کے سب کا لیٹر تھا جس سے نظر آتا ہے کہ جو حکومتی ایجنسیاں ہیں وہ وہاں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتی ہیں اور پارٹ جلتے ہیں جن کو ہم تو آواز اٹھا دیتے ہیں کہ بھائی لے کے مثلا ہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایم آئی یا آئی ایس اے کے پاس ہے ہم ان سے ریکیسٹ کرتے ہیں آپ کے چینل کی وساطت سے بھائی یہ ہمارا شہری ہے اس کا اختلاف رائے ہو سکتا ہے آپ سے آپ کے خلاف شاہد اس کو ایسی زبان بھی استعمال کر دیو لیکن اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسی بندے کو میسنگ لسٹ میں لیائیں اس کو غیب کر دیں اسے اٹھاک لے جائیں بریجنگ ہوتی ہے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ایک شخص اپنی ازادی کا غلط استعمال کر رہا ہے یا وہ غلط کہہ ر رہے ہیں کوئی بھی شخص کوئی بھی صافی ہے میں ہی کیوں نہ ہوں کوئی اور پریٹیکل ورکری کیوں نہ ہوں تو آپ اس سے بریجنگ کریں آپ کہیں کہ جی جو آپ کا نکتہ نظر ہے یہ ایسا نہیں ایسے ہے کیا یہ ٹھیک نہیں ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو اگر تو وہ ٹھیک ہوگا تو وہ بان جائے گا لیکن یہ ہے کہ آپ کسی گن پوائنٹ پہ فورس فولی دسپیئر کر دینا یہ بہت خیال ہے کہ ادارے کے لیے تو ہوتی ہے لیکن جس ملک میں ہم رہتے ہیں جس ملک کے لیے بڑی بدنمائی جو آپ کو لگتا ہے کہ انہیلوں بہانوں سے کب تک عدالتی کاروائیوں کو لے کر ورسکتے ہیں کب تک عدالت ان کے تغیرہ تنگ لیے پہلی بات تو یہ آئی جی صاحب پاک صاحب کے واحد آئی جی ہیں جو جھوڑ بولتے ہیں جو غلط بیانی سے کام لیتے ہیں اور جو ایک سیاست کا روپ دھار گئے ہیں جس طرح انہوں نے پہلی پریس کانفرنس کی کہ ہم بچوں کے کریکٹر سے فکر وہ کون ہوتے ہیں کہ آپ کے کریکٹر سے فکر نہیں دینا یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے انہوں نے کریکٹر ہمارا دینا ہے وہ ہمیں ہمارے پاکستان کے یوز کو بتائیں گے کہ آپ کا کریکٹر کیا ہے ماشاءاللہ سارے کے سارے ہمارے بچے بڑے بھابل بھتے ہیں بڑے شائست ہیں بڑے تزید گھرؑ ان پر آگئے اس کی بات یہ ہے کہ آئی جی صاحب کچھ سیاستدان نہیں ہیں تو ہر ایشو پر پریس کانفرنس کریں لیکن ہم نے کہا کہ ایک میڈیا کی میڈیا میں سے پریس کلاب کے سدر لے لیں ہائی کورٹ کی سیکرٹی اور وائس پریزنٹ لے لیں ہماری سریمہ رائٹس میں سے ہمیں لے لیں ایک آپ ڈیلیگیشن بنا دیں ہم جا کے ان کو کونسل اسیس دے دیں ہم جا کے لے لیتے ہیں آپ ایک جرم بھی آپ نے کیا ہے اور اس جرم کے ججب بھی آپ بن رہے ہیں اور آپ آ کے آپ کو جبچک پیشنل اور آپ کی اس کے کہہ رہی ہیں کہ جی ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا وہ تو وہی بیان دیں گے جو حکومت چاہتی ہے ہمارا ایک ڈیلیگیشن جائے آپ لوگوں کا چلا جائے تاکہ جو نیوٹرل لوگ جائیں اور پوری امانداری کے ساتھ قوم کو بتائیں کہ قوم کی بچیوں کے ساتھ کیا ہو اب دیکھیں جو کچھ خواتین ایسی ہیں جو نیشنل دوسرے ملوک کی نیشنلٹی رکھتی ہیں وہ کھاتے پیدے گھرانوں سے تلق رکھتی ہیں جیسے وہ ہمارے صاحب کے چیفت آدمی سٹاف ہیں ان کی نواسی ہیں سلمان شاہ صاحب کی بیٹی ہیں اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی پرابلم نہیں ہے کھانے پینے کے پیسے کی ہاں ان کو یہ پرابلم ہے کہ ملک میں قانون کی عمل درامان ہونے چاہیے سب کو ایک پرچونٹیز ملنی چاہیے یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے ایک ایسی خاتون جو ترسیسے سے تلق رہی ہے دیکھیں وہ ملک کے لیے سوچتی ہے وہ ملک کے لیے جدوجہد کرتی ہے اس جدوجہد میں اگر کہیں جا کر کچھ غلط ہو جاتا ہے توٹ پھڑ ہو جاتی ہے انجانے میں یا غصے کے حالت میں تو آپ ان کو غدار نہیں کہہ سکتے آپ ان کو ٹیرریسٹ نہیں کہہ سکتے میں اپیل کرتا ہوں پورے باکستانیوں سے یا اپنے پولیٹیشن سے خدا کے لیے وہ لوگ جو آپ کے بچوں کے خواب کی تکبیل کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ان کو اب باغی غدار نہ کہیں لیکن آج تک ہمیں پنجھتر سالوں میں تو آپ نے دکھایا نہیں کہ جناہ کا گھر ہے آج جناہ کا گھر کیسے ہوگا تو قومی سطح پر اس کی معافی ہونے سے ہی ہے ایک تنبیہ کے ساتھ ہی ہے اگر آپ ہمیں یہ ریلائزیشن کرا دیں کہ یہ آپ کی ملاک ہیں آپ نے اپنی ملاک جلائی ہیں تو میرے لیے یہ ایک شرمدگی کی بات ہو بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ جناب ہم آپ کو آرمی کی جو ایکٹ ہے اس کے تحت انیس سو بھونجا کا ہے یا سیکرٹ ایکٹو ٹھول انیس سو تھیس کا ہے اس کے تحت ٹرائل کریں یہ تو پلونیز لوہ ہیں یہ تو آرٹیکل ٹین اے جب آ گیا آئین میں کہ آپ کو ڈیو پروسس لوہ دیا جائے گا اس کے بعد جتنے بھی فرسودہ توانین ہیں وہ ریپیل ہو جاتے ہیں اور اس لئے ہم ان کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں کہ یہ چیلنجیں بہلے ہیں جیسے سولہ امپیو ہے یا تین امپیو ہے یا حراستان دران جب آپ شناخس بیٹ کے لیے لے جاتے ہیں تو بلے نہیں دیتے ہیں پھرشی کونسا جب ڈیو پروسس لوہ آ گیا جب اسیس آ گئی جب لوئر کی اسیس آ گئی پھر کون ہوتا ہے کسی شخص کو پبندر سلاسل رکھنے والا تو یہ دیکھنا یہ تو ایک بلکل ہی دہشت گردی ہے ایک ریاست کی طاقت ہے آج جو کوئی فیر پیدا کیا جا رہا ہے یہ آرزی ہے گھوپ ہماری یہی ہے کہ ملک میں ازادی ہو ادارے کام کریں رول آف لوہ ہو لوگوں کو انصاف ملے دیکھ جس عمارت میں ہم کھڑے ہمیں اس سے بھی قلعہ ہے اگر میں کہیں آواد بلند کرتا ہوں تو مجھے کوئی تکلیف پہنچتا ہے تو مجھے ایک ایک آثرا سا رہا ہوتا ہے کہ میری پیچھے سپریم پورٹہ پاکستان ہے میری پیچھے ہائی پورٹ ہے میری پیچھے باقیوں ڈالتے ہیں یہ میری پروٹیکشن کے لیے آئیں کہ میرے بنیاد یقوع کو لیکن میں شرمندگی ہوتی ہے کہ جب جاج بھی کہا ہے کہ ہمارے بھی آنسو ہیں لیکن ہم بکھار نہیں سکتے ہمارے بھی جذبات ہے نہ تو آنسو بہانے کی ضرورت ہے نہ جذبات کی ضرورت ہے جو عدل کی ہے نا گھنٹی اس کو بجانے کی ضرورت ہے وہ جو کلپرٹ جنہوں نے بنیادی طور پر غلطی کی ایک بندہ باہر جا رہا تھا اس کو تین کیا اس کو اولاد پر رکھا پھر کسی کے حوالے کر دیا اب افغانستان والی کہانے سنا دیئے اب دیکھ رہی جو آئی جی صاحب یہ نئی لائن دے رہے تھے نا کہ جی وہ کچھ علیکس ہے کہ افغانستان میں روزانہ فون آتا ہے میں سہودیہ سے بہت رہا ہوں میں یوکیس اس میں یہیں کی ہوتی ہیں جہور عباد کی ہوتی ہیں کلپرٹ جو لوگ کرمنل ہوتے ہیں تو کیا وہ شخص اچھا چلیں افغانستان لے گئے ہیں کون لے گئے ہیں دیکھیں میرے پاس موبائل بھی نہیں ہے آپ نے مجھے گیارہ مجھے رات کو چھوڑ دیا ہے تو وہ جو باہر آئے ہوئے تھے ان کو کس نے اطلاع دیا ہے دیکھنا جب آپ کڑیاں سے کڑیاں ملاتے ہیں نا یہ دیکھنا یہ ٹرائل میں ہم نہیں ہیں ٹرائل میں ہوتے تو ہم ان کو بتاتے ہیں بھائی وہ جو آپ رہداری ہے جیل کی گیٹ سے باہر کے لے کر تین چوکیاں آتی ہیں اور وہ لمبی ہے وہاں تو عام آدمی جائے بھی سکتا وہ دو گاڑیاں تین گاڑیاں کیسے ہیں یہ سارا پلانٹٹ ہے اب آپ چھپانے کے لیے یہ اپنے آپ سے ہمارے پاس سنی ہے ان کے والدین نے بھی کہا ہے ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ایک شخص جب ان کو گھرڈ ہوئی ہے تو ایک ایسا شخص تھا جو وہاں بھی موجود ہے وہاں بھی موجود ہے میں نے پہلے دن کہا تھا کہ نادرہ کو دیکھیں ہمیں یاد ہے کہ جب انوار الحق کو پکڑا گیا تھا تو وہ اس کا پتہ نہیں چال دیا تھا جیسے ساکر نصار صاحب نے پھر سوہ موٹر نوٹس لیا تھا کہ اس کو برامت کیا جائے وہ کہا کہ ایک بندہ ایسا ہے جو اس کے کاغذ لے کے کھڑا ہوا ہے وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ شخص کسی ایجنسی کا بندہ تھا اس کو جب کہا کہ کہاں کیا بھئی اس کو تو ان کو وہاں پہ سپریم پور پہ پیش کرنا پڑا ہے ایسی ہی اگر نادرہ کے ذریعے آپ ان بندے کے میچنگ کریں ان بندوں کو بھی میچنگ کریں تو آپ کو بسانی پتہ چل سکتا ہے انہوں نے کسی پر کام ہی نہیں کیا بشاک نادرہ کو بھلا لے میرا کہنا کہ آئی جی صاحب صفر جو میں صفر کر رہے ہیں اور کوک کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ کھیل زیادہ در تک نہیں چلے گا جو مجرم ہیں جو عمران ریاض کے جب باقی لوگوں کے مجرم ہیں ان کو قانون کے تہرے میں آنا پڑے گا خواہ چی منسٹر اور سی ایمو جب باقی دارے ہوں قانون سے بالتر کوئی نہیں ہوئی یہ تینکیو سومنے